موسیقی اسلام علیکم جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ چیس ایک بہت ہی مشکل گیم ہے اور بہت ہی مشہور اور بہت قدیم گیم ہے یہ ایکچولی انڈیا سے اریجنیٹ ہوا تھا جو اس کی اریجنل فارم تھی سکھ سنچری کے اندر پھر ہی چلتے چلتے دوسرے کنٹریز میں گیا اور اس کی فارمز جو تھیں وہ بدلتی ہی نہیں تو تقریباً انیس سو پانچ کی بات ہے کہ اس زمانے میں جب پاکستان ازاد نہیں ہوا تھا تو ایک سرگودہ کی طرح کا ایک علاقہ تھا جو اس وقت پنجاب کہلاتا تھا وہاں پہ ایک صاحب تھے جن کا نام تھا میر سلطان خان یہ بسیکلی تو کافی غریب تھے اور ایک ہیلپر تھے ایک طریقے کے مطلب ایک سرونٹ تھے کسی کیاں کام کرتے تھے اور بالکل بھی پڑے لکھے نہیں تھے ان کو انگلیش کا یا اردو کا بھی کوئی الفاظ بولنا بھی نہیں آتا تھا نا پتا تھا یہ ٹوٹلی پنجابی سپیکنگ تھے بس پنجابی ہی سمجھتے تھے انہوں نے ارلی چیس جو تھا اپنے والد سے سیکھا نو سال کی عمر میں کہ چیس کیسے کھیلتے ہیں کیا ہوتا ہے چیس یہ سب ٹریڈشنل انڈین چیس جو تھا اس کے بعد یہ اس وقت کی جو راجبوت سولجر تھے عمر حیات خان ان کے گھر میں کام کرنے لگے اور پھر وہاں انہوں نے مزید چیس کھلنا شروع کیا اور اپنی سکل سے وہاں کے تمام لوگوں کو حیران کر دیا عمر حیات خان ان کی اس ساری ایفرٹ سے بڑا خوش ہوتے تھے بڑا دیکھ کے حیران ہوتے تھے کہ ایک لڑکا جس کو ٹھیک سے بولا بھی نہیں آتا وہ اتنا بہترین چیس کیسے کھل سکتا ہے انہوں نے میر سلطان کو کافی پروموٹ کیا اور کہا کہ کیوں نے تم اس کے اندر اور مہارت حاصل کرو اور دیکھتے ہی دیکھتے ہی کس سال کی عمر میں میر سلطان خان جو انڈین پنجاب کے چیمپین بن گئے تھے وہ اتنا مشہور ہو گئے کہ کرنل عمر حیات خان نے ان کو کہا کہ تم میرے ساتھ انگلینڈ چلو اُس زمانے میں بریٹش ایک ایمپائر ہوتا تھا اس کا پورا چیس کا پوری ایک اسوسییشن ہوتی تھی پور کو انگلینڈ دیکھر گئے اور یہ وہ وقت تھا یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جب میر سلطان خان نے ایک تہلکہ مچا دیا تھا چیس کی دنیا میں انہوں نے چار بار بریٹش چیس چیمپینشپ کھیلی جس میں سے یہ تین بار چیمپین بنے اور اس وقت کے بڑے بڑے چیمپینز جو چیس کے مانے جاتے تھے دنیا کے اندر ان سب کو نوک آؤٹ کر دیا ان سب کو ہرا دیا یہ انسان جس کو ٹھیک سے بولنا بھی نہیں آتا تھا اس کی ایفرٹس ایسی تھی چیس کے لیے کہ اس نے بڑے بڑے اس وقت کے جو چیمپینز سے ایک بہت مشہور ایک چیمپین تھے روز جول کاپا بلانکا جو اس وقت کے ورلڈ چیمپین مانے جاتے تھے ان کو بھی ہرا دیا تھا ایون ان کے کورس یہ تھے کہ وہ انڈین جیمیس ہے کہ اگر یہ ہمارے روز پراپرلی سمجھ جائے تو شاید یہ ہمیں بھی بہت اچھے سے ہرا سکتا ہے تو یہ بات تھی میر سلطان خان کی بظاہر وہ پڑے لکھے نہیں تھے یہاں سوچنے کی بات ہے کہ مورل یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ ایجوکیشن ہی ہمیں کسی کامیابی کی طرف لے کے جائے کبھی کبھی پر ہماری سکلز ہماری ایفرٹ بھی ان چیزوں پر حابی ہو جاتی ہیں ان چیزوں پر اچھیو کرنے میں مدد دیتی ہیں جس کے لئے ہم دن رات پہنات کرتے ہیں بے شب ایک ایسا لڑکا جو کھیک سے پڑ بھی نہیں سکتا تھا بول بھی نہیں پاتا تھا وہ بھی ان چیزوں کو اچھیو کر سکتا ہے موسیقی